نحمدہو و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے ان بنیادوں پر جو انسانیت کی وجہ سے اخلاقا ہم سب پر آئیت ہوتے ہیں وہاں یہ سوچنا اور دیکھنا کہ فرض ہے کہ نہیں ہے لازم ہے کہ نہیں ہے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا یہ گھتیہ ذہنیت کی علامت ہے جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سے لازم اور غیر لازم میں بانتتے ہیں تو اس سے ہم لا محالہ اپنے آپ کو ان بہت سارے خیر کے کاموں سے روک دیتے ہیں جو ہم پر لازم نہیں کہ اسی طرح سے جیسے کہ ہم فرض پورے کر لیتے ہیں حرام سے بچ جاتے ہیں سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں سوچی کہ ضروری تو نہیں ہے نا تو یہ آہستہ آہستہ بدعملی کی طرف اور بےعملی کی طرف جاتے ہیں شروع میں بےعملی ہوتی ہے بعد میں اس سے بدعملیاں بھی شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ سب چیزیں تو دین میں حفاظت کرنے کے لیے تھیں یہ سارے وہ دروازے تھے یہ سارے وہ دیواریں تھیں جو ہم اپنے گرد لگا لیتے تھے باندھ لیتے تھے اپنے آپ کو اور شیطان اور نفس حملہ نہیں کر پاتے تھے تو پہلے مستحبات اور آداب کی لیئر ہوتی تھی پھر اس کے بعد نوافل کی ہوتی تھی اس کے اندر سنتوں کی یعنی سنن کی پھر اس کے اندر واجبات کی پھر فرائض کی اس طرح سے اپنے ایمان کو بچا لیتے تھے ان ساری لیئرز کے نتیجے میں ان سارے مختلف پہروں کے نتیجے میں اب ہم نے وہ سب چھوڑ دیا ہے تو نفسان میں آگے اب خالی فرض اور غیر فرض کی بات کرتے ہیں تو یہ جہالت اور عماقت ہے اپنا ہی نفسان ہے اس میں جس طرح دادہ دادی نانا نانی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کوئی تعلیمی طور پر کوئی پرورش کریں یا ان کو معاشی طور پر ہیلپ کریں یا وقت دیں ٹائم دیں دیکھ بال کر لیں اممہ پک ان کے کہی جانا ہے تو ان کو ٹائم دی دیں یہ سارے کام کر لیں ذرا سمحال لیں بہو کچن میں کھانا پکا رہی ہے تو یہ ذرا دیکھ لیں یہ اسی طرح سے اس طرح یہ اس بہو پر فرض نہیں ہے کہ آپ کے لیے کھانا پکائیں یا آپ کو کھانا لگا کے دیں یا آپ کے کپڑے دھونا ہوتے اتار کے لے آئے بھار رسی سے مشین نہیں دھوئے ہو تب بھی تو جس طرح اس پر فرض نہیں ہے اس طرح آپ پر بھی فرض نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کیے نہ چاہے مطلب یہ کہ اس اب کام کیے جانے چاہے تو ہوا یہ ہے کہ لوگ پہلے تو بہووں نے بغاوت کی اور اعلان کر دیا کہ ساسوں کی ذمہ داری ہے سوسر کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے نندگ اور دیوروں کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے تو ہم ان کے لئے کچھ نہیں کریں گے اور کریں گے تو احسان جتائیں گے اور شہروں سے اس پر لڑیں گے اور جب موڑ ہوگا تو نہیں بھی کریں گے تو اس کا نقصان لازمی اب یہ ہوا کہ ان کو جو ضرورت پڑی تو اس طرف سے بھی ابھی اس حوالہ شروع ہو گیا کہ جب اس لئے ہمارا خیال نہیں رکھا تو ہم کیوں اس کے بچوں کا خیال نہیں ہے یہ سب جہالتوں کے کام ہیں اپنے فرائض کی ذمہ داری کی فکر سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے قریب کیا کام کرنے والا خاندان ایسے نہیں بنتے ایک دوسرے کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ایک دوسرے کے لئے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ سب کرنا چاہیے تاکہ اس سے گھر کے اچھے حالات رہیں اور ساس سسر کو تو یہ بہت زیادہ سمجھ میں آنا چاہیے اس لئے کہ وہ اسی ماحول سے گزریں کہ جس میں یہ سب چیزیں ہوتی تھی مہو نے یہ سب نہیں دیکھا تو چلو کم امر ہے اس کو معلوم نے اس کا تجربہ نہیں آپ کو تو تجربہ ہے تو وہ کچھ کریں یا نہ کریں آپ کو بحرال کرنا چاہیے کبھی بھی اس میں یہ مقابلہ کہ کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں جو زیادہ روشن خیال لوگوں کے دماغ کے فطور ہیں اور اس سے وہ خود بھی بھگت رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو اس کا نقصان پہنچائیں گے یہاں سب کام خدمتیں عیسار جذبیں محبتیں یہ ان جذبات کے ساتھ دنیا میں کام ہوتا ہے ان احساسات کے ساتھ دنیا میں کام ہوتا ہے گھر ایسے نہیں بنتے ہیں کہ ہر آدمی یہ سوچتا رہے کہ میری کیا زمجاری میں موت نہیں کروں گا باقی دوسرا جانے نہیں تو یہ دوسرے کے بارے میں یہ احساس اور رویہ ہونے چاہیے کہ جو میرے بس میں ہو میں اپنی جان لگا دوں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہر ایک کو مجھ سے فائدہ پہنچے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ درختوں کی طرح پھل کا جو درخت ہوتا ہے بس اس کی طرح عام کا درخت دیکھیں اچھا خاصا گھنا بڑا درخت ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اس کے تنے سے بھی فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے جب وہ بہت بڑا ہو جائے اور پھل دینے کے قابل نہ لیں اور جب تک پھل دینے کے قابل ہے تو پھل دیتے رہتے ہیں ایک پتھر مارتے ہیں وہ ایک پھل دیتا ہے دس مارتے ہیں دس دیتا ہے بعد میں دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ابھی تو پتھر مارے جب دوبارہ آگے لینے کے لیے کبھی تانہ نہیں دیتا ہے جھکا جاتا ہے جتنے زیادہ پھل آتے جاتے ہیں پھل دینے کے قابل نہیں رہتا تو سایہ بہرحال دیتا رہتا ہے آخر وقت تک جو کچھ کر سکتا ہے کرتا رہتا ہے آپ اس کے سائے میں نہیں جانا چاہتے تب بھی وہ فضا میں سے کاربنڈا ایکسائیڈ انہیل کر کے اندر لے کر اکسیجن بنا بنا کے دیتا رہتا ہے کہ فضا پاک صاف ہے انسان کو اپنی زندگی حصے گزارنی چاہیے کہ وہ صرف دینے والا ہو اس فکر میں نہ ہو کہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے اسے کیا لینا دینا ہے وہ سب اللہ سے دینا چاہتا ہے مومن کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ اللہ سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے بندوں سے کچھ انتقاضے کرنا اللہ مسلم جو شعور اتا کرنا